الحمدللہ جامعہ مسجد یہاں بلکل تعمیر ہو گئی ہے ہر چیز بھی موجود گئی ہے ہر چیز عطا کی تھی گئی ہے سوئے دلوں کا زنگ اتراہ مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شور آیا یقین مبین بھائی کوشش ان دیا کہ دل دے نال کے اللہ کا اور جنہ خوبصورت بنے انہیں کام کل دو روزے قیامت گناہ زیادہ ہن حساب کتاب شنورے اے فرشتے ہو میرے انتی کو کتھا کی دیوے دیو میرے گناہ ان کو کتھا کی دیوے دیو آدھر محبوبہ حساب کتاب ہو گئے ایدھے گناہ زیادہ ہن نیکیے تھوڑیوں ہن اصا جہنم دے اندر ستے دے بے محبوبہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتے ہو جائے مالدہ مالے موجود نہ ہو رہے کی میں ترازو لگ سکتا ہے میں نبیوارے ساگیاں اس مالدہ یہ انتی رہ ملے نبی آگیاں میرے سامرے میزان کرو اے محفل پاک ملاد دیئے ایتا شاوک دنالوی آیا کر بارے بارے پہ لکے کم لیوہ لے گانا ما تہرہ صاحباکو یا اللہ مزید ترقی اطاف فرما یا اللہ جانت مال برکتہ تا فرما یا اللہ میڈم اپنا صاحب دے یا اللہ مالت اولادت برکتہ تا فرما یہ اللہ تب آپ نے خاص پر دو پر کرم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بکشش کا کوئی ہیلا نہیں ہو سکتا مگر میرے سرکار سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا ہزاروں نام لفظوں میں پرو کر دیکھ لیں مگر اسم محمد سے رسیلہ کوئی نہیں ہو سکتا اور مبین پھئی جامعہ مسجد اکرام ماشاءاللہ سنگیب نے آب بھی راکھت دیتا ہے اور بیلڈنگ بھی کافی زیپی ہاتھ تمیر ہو چکی ہے اور اس جو کے مکمل طورتے ماشاءاللہ ماجید تہرہ خان اور بالخصوص نال میڈم اکرہ خان ماشاءاللہ زیر تمیر زہر پہ اپنے ناکاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما کرسا ہی مسجد دیکھنے کی خوشی ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیتا الحمدللہ سارے بستیالے اور اس گھون والے سارے خوشنے مسجدی بڑی خوشی ہوئی ہے لوگی مبین پھئی الحمدللہ آج جامعہ مسجد اکرہ جو کہ ماجی تہرہ خان اور میڈم اکرہ خان مکمل تعاون دنال تمیر ہوئی ماشاءاللہ زکیناً کسیر تدادی اندر آبادی والے احباب پہنچ چکے نے اور کچھ آ رہے ہیں آ رہے ہیں کیوں نہ ہوئے محفلے پاک دا آغاز بھی ہوگا اس تو پہلا کوشت عارف کرنا دیتا جاوے کہ اگرے چھوٹی یہ مسجد جنہوں کے اعرام مسجد کیا جانتا ہے جی مسلہ مسجد مسلہ مسجد کہ الحمدللہ آج واشروم نلکا باہر دا سہن اندرو آؤ اکبری کیوں نہ ہوئے بلڈنگ دکھائیے پہلا اندرو مکمل اور اوپروں بار بہت خوبصورہ زبی ڈیزائن کیتا ہے پیار آشان لکھا کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے انچا پرچمِ اسلام ہو جائے سبحان اللہ نیچے پیارے کلی میں نے بہت خوبصورت ماشرہ لگیا کنہ خوبصورت یقینا مبین بھائی کوشش اندیا کہ دل دے نال کرنا تھا جنہ خوبصورت بنے انہی کام یقینا سردیاں تھا موسم لیکن استباب جو دی پنکھا لگایا گیا تاکہ آنے والا وقت گرمی نہ ہونا تاکہ کوئی مسجد دیں اندر سانو کمی محسوس نہ ہو تو آپ بڑے بھی کرو گے چھوٹے بھی کرو گے بزرگ بھی کرو گے ساڑھی ماموں پہنا بھی کرو گی کیوں نہ ہوئے ماجد طہرہ خان اور میڈم اکرہ خان ماجدی ماشاء اللہ بیٹی صاحبہ اور کیوں نہ ہوئے محفل پاک دا آغاز طلابت قرآن علیہ لینا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسان ہے جس عبدالعالمین نے تمام بستی والاں دے اور تمام اردگر پیانے محفوب آقا علیہ السلام دے غلاموں دے نیک دلی خیشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی تھی ہے جیوے کہ تُسا دے دے بھائیو پہلے اٹھارہ سال جہاں انیس سال توں مسلح مسجد دے اندر ترابی پڑی ہوئیں یہی بچے پڑھ دے ہیں بہت ہی مشکلات ہیں گرمی دی حالت دے اندر زہر دی نماز اور حسر دی نماز وقت سایہ لازمی ہیں لیکن عاشقان رسول نے گرمی کو نہیں لٹھا سردی کو نہیں لٹھا نماز مسلح مسجد دے اندر بھی ادا کیتی ہے گرمی دی حالت دے اندر بھی ادا کیتی ہے اور سردی دی حالت دے اندر بھی ادا کیتی ہے دے مسلح دے اندر تراوی نماز پڑھی گئی ہے الحمدللہ اس دو بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز دا اور روز دا اور تراوی دا سلح عطا فرمایا ہے انام عطا فرمایا ہے جس طرح جانہ مسجد دیکھا ماں تہرہ خان اور میڈم اکرہ خان دے تعاون خاص تعاون دے لال اللہ تبارک و تعالی نے انہ کو مارا مال کیتا ہے اور انہ نے اللہ دے راہ دے ایک اللہ دے خونصورت گھر بنایا ہے اور الحمدللہ جانہ مسجد دیکھا بلکل تعمیر ہو گئی ہے ہر چیز بھی موجود گئی ہے ہر چیز عطا کی تھی گئی ہے واشروم نلکہ کلینہ صفہ سین بہترین اور چھت بہترین مسجد دی تعمیر بہترین کی تھی گئی ہے اور بھائی زہیب دی نگرانی دے اندر اور بھائی مبین دی نگرانی دے اندر کہ مسجد کو خونصورت سنگے بنیاد تو گھن کے تا چھت تک بہترین تعمیر دے اندر اور اللہ تعالیٰ نے سوڑی معبوب دے صدق دیال ماں تہرہ اور میڈم اکرا خان دے اللہ تعالیٰ قربار دے اندر برکتا تا فرمالے اور لمبی عمرہ تا فرمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح تمام احباب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارے آپ کے علاقہ میں مختلف پوائنٹوں پر الحمدللہ بے شمار اللہ تعالیٰ کے گر تعمیر ہو چکے ہیں جن میں سے اکثریت جو جانبے مسجد ہیں وہ ماں جی تہرہ خان اور ان کی بیٹیوں کی طرف سے ہوتی ہے یہ یقین ہے کہ خوش قسمت ماں جی ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ لوگ تو ایک اینٹ نگانے کے لیے بھی سوچتے ہیں کہیں یہ پیسے ہمارے مسجد میں لگیں تو کہیں ہمارے گر میں کمی نہ آجائے لیکن وہ ماں جی کو اللہ نے کتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں اللہ کا گر تعمیر ہوتا ہے کہاں لوگ عبادت کرتے ہیں اور کہاں اس گھر کی حفاظت کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر کرم فرماتا ہے دلی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہی پسندیدہ ترین بندوں میں سے ماں جی تہرہ گاں اور ان کی پوری فیملی بالخصوص ان کے بیٹے حسیبائی اور بالخصوص ان کی جو بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نام پسند فرمالے اے مائفل پاک ملاد دیئے ایتا شانک دنال بھی آیا کر پاک بھری اس مائفل وچ ساڑے ستڑے بھاگ جگایا کر منظور آکے منظور تیزی تو پاک ملاد منایا کر آیا پاک محمد دھر دیتے تئی ہر شہ بھاگ بہاراں سوئے دلوں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شور آیا حضرات عزیبکار حضرات عزیبکار وہ دنائے رسول وہ ختم رسول جس کی تعریف مال کے کائنات نے خال کے کائنات نے کچھ یوں بیان کی وہ افتان اللہ کا ذکر کہیں یا ایوہ المضمل کہیں یا ایوہ المدسر کہہ کر مخاطب کیا حضرات عزیبکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ بحثیت جرنیل آپ نے ایسے سپاہ صلاح تیار کیے جن کو زوانہ خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو کے نام سے جانتا ہے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنے عدل کا درستیہ تو عمر فروق بنے شجاعت کا پیکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کی صورت میں نظر آئے حضرات عزیبکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دو محلوں پر ہے ذاتِ مصطفیٰ اور صفاتِ مصطفیٰ ہاتھ لکھتے لکھتے سکت ہو گیا محقق تحقیق کرتے کرتے ملک کے عدم کو روانہ ہوئے مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آگوش پر چلے گئے لیکن ذاتِ مصطفیٰ صفاتِ مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ کر سکے یہ ہے ہمارے نبی کی شان ماشاءاللہ جامعہ مسجد اکرا ماں تہرہ خان میڈم اکرا خان انہوں نے اللہ دا گھر بڑھوا کے سنے اللہ کو راضی کی تے اللہ جاندے کتھا انہوں دا گھر رہے اور رب دا گھر کتھا کتھا بڑھوا چھوڑے نا اللہ پاک جے کو رزق دینے حلال دا انہوں دا لوائی حلال انہ پاسے چھوڑے نا اللہ نے جو انہوں نے برزق حلال لیتے ہیں اللہ دے گھر دے اور خوش نصیبی ہے تو آج ساڑی ایسا ہے مصطفیٰ والے نیشے رے خدا والے ساڑی پہ چانے جگتے محمد دی سنا والے ساڑی پہ چانے جگتے محمد دی سنا والے ساڑی پہ چانے جگتے محمد دی سنا والے محمد دی سنا والے چانے جگتے محمد دی سنا والے چانے جگتے محمد دی سنا والے چانے جگتے محمد دی سنا والے 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 ادھر ہی آپ کے علاقے کا ایک آدمی تھا تو الحمدللہ اس کی دو بیٹھیوں کو انہوں نے مکمل جہیز کا بھی سمان دیا اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماجی تحرہ خان اور ان کی جتنی بھی خدمات ہیں عائلہ وہ تیری مخلوقات کے لیے انہوں نے جو جو بھی خدمات کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور بالخصوص مولا ان کے یہ تمام پروجیک راشن دینا وارٹر پروجیکٹ لگانا مساجد بنوانا ہاؤس بنانا یا کسی کو کاروبار کر کے دینا میرے مولا ان کے تمام پروجیکٹ ان کے لیے ماجی تحرہ خان کے لیے یعنی کہ ماجی تحرہ خان کی پوری فیملی کے لیے ان کے بیٹے کے لیے ان کی بیٹیوں کے لیے ان کے ہسپین کے لیے مولا صدقہ جاریہ بنا اور انہی پروجیکٹ کے ذریعے مولا ان کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما اور ماجی تحرہ خان کی اللہ جتنی بھی پریشانیاں ان کو خوشیوں میں بدل دے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی آمین قبول کر کے تمام تو آپ کو بھی لگنزول فرمائے کل دو روز ہے کیامت گنہ حضیہ دے ہیں حسابہ کتاب شروع ہے توجہ کریں میں دوں چاند منٹ دیہ حاضری ہے گنہ حضیہ دے ہیں میزان ہو گئے جہنم والے خرشتے چکی ویندر گھیلی ویندر جہنم دے کنارے دیکھن گئے آقا ریسالات و سلام کو حضرت دے ہیں دولی صلات و سلام نے فرمائے اے سوڑا محبوبہ تیرے امتی کو جہنم دے اندر سٹیں دے بینی آقا ریسالات و سلام نے پاک ذات تشریف گھن گئی ہے سوہے محبوب تشریف گھنائیں فرشتے کو حکم کی طرح ارشاد فرمائے اے فرشتے ہو میرے امتی کو کتھاں کی دیوے دے ہو میرے غلام کو کتھاں کی دیوے دے ہو آدم محبوبہ حساب کتاب ہو گئے ایدے کنہ زیادہ ہم نیکیے تھوڑیوں ہم ایسا جہنم دے اندر سٹیں دے بینی آقا ریسالات و سلام نے فرمایا اے فرشتے ہو جائے محالدہ مالے موجود نہ ہو رہے کیونے ترازو لگ سکتا ہے میں نبی وارے سادھیا اس محالدہ ایمتی راملے نبی آگیاں میرے سامنے میزان کرو اللہ دی کدر دل چوانے ناسی آف فرشتے ہو ٹھائر مجھو جوہے میرا محبوبہ جائوں میں کرو اللہ دی جات دی کسا میزان لگ سی تک در شریف دی بھر قدر سے ناکھو میزان لگ سی میزان لگ سی نیکیہ سکتے ہوئے سن گناہ سکتے ہوئے سن اور امتی پریشان ہوں سی اج کون نبی ہے جہاں میرا وارث بہنیاں کھڑائے اج کہہ رہا نبی ہے جہاں میں کچھ ہنم دیکھنا رہے تو بھاس گھننا جائے لکھا کہے بول انسانیت بول انسانیت تا مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے لنس اپارگی دیا سا بول انسانیت مقصد تا کیا ہے مقصد یہ ہے اے انسان تو بولینا ون یا ستر خواہشات پھولے کرنے ہو انہیں مقصد یہ ہے اے انسان تو بولینا ون ماں تہرہ صاحب نے اور میڈم اکرہ صاحب نے مشین رکھے اے انسان کیری خواہشات ہے تری اور رب بھی یاد ہے میرا بندہ کیری خواہشت ہے تری ادایت بیلا کو جلال سارے پانے پہلی کے کم لیبا لیکا نام بارے پارے پہلی کے کم لیبا لیکا نام کم لیبا لے محمد بیلا کو سلام سلام علیکے یا رسول اللہ والا انکہ و سعبید یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و صحبی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ یا الہ الان یا کردی گار محمد فرما کرم فرما یا اللہ محفل ملاد دستر کا یا اللہ سنو معبوب علیہ السلام دی شان دستر کا صحابہ اکرام دی شہادت دستر کا یا اللہ ماں تہرہ صاحبہ کو یا اللہ مزید ترقی عطا فرما یا اللہ جانت مال برکتہ دا فرما یا اللہ میڈم مقران صاحب دے یا اللہ مالت اولاد برکتہ دا فرما یا اللہ انہوں نے بیٹے دے جانت یا اللہ انہوں نے اولاد جان مال برکتہ تا فرما یا اللہ انہوں نے قابہ بیت اللہ دا حج نصیبتہ فرما یا اللہ ماں تہرہ صاحبہ کو قابہ بیت اللہ ہی نصیبتہ فرما یا اللہ ماں تہرہ صاحبہ کو دنیا آخرت دی کمیابیتہ فرما دنیا آخرت دی بھلیتہ فرما رسول اللہ تعالیٰ علاقے خلقی محمد موسیقی موسیقی موسیقی